کسی کو خود سے زیادہ اہمیت دینا چھوڑتا انہیں بھاگ دینا بند کرو وہ تمہیں درد دینا بند کردیں گے ہاں ہم اکثر اپنے ہٹ ہونے کا راستہ خود بناتے ہیں کیونکہ ہم امیدے بہت رکھتے ہیں لوگوں سے بہت واری ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ہی اپنے آپ کو حد سے زیادہ اکنور کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ خود کو پوری طرح سیکریفائز کرنے سے ہمارا رشتہ بہت اچھے سے چلے گا جبکہ تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رشتہ کسی ہی کے سیکریفائز کرنے سے نہیں چلتا بلکہ دونوں کو یہ برابر سے ہی صدار ہونا پڑتا ہے میں مانتا ہوں جب آپ کسی کی کیر کرتے ہو تو آپ اس کے لیے اویلیبر رہنا چاہتے ہو لیکن یہ بھی تو دیکھو جتنی اٹینشن تم انہیں دے رہے ہو کیا وہ بھی اتنا ہی دیان دیتے ہیں تم پر نہیں نا کیونکہ ڈیئر ان کی لائف میں آپ کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے ہر کسی کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن یہ غلط تب ہے جب کوئی لگا تار تمہیں بیزی ہونے کے بہانے دیتا ہو چھوٹ بولتا ہو ویسے ریسپونڈ نہیں کرتا ہو جیسے کیا جانا چاہیے تو وہاں اپنا ٹائم، انرجی، ایموشنز، فیلنگز کو انویسکیو کرنا چاہاں ان کی قدری نہ ہو پتہ ہم غلطی کہاں کرتے تھے کسی انسان کی آپ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ انسان آپ کی دھیرے دھیرے رسپیکٹ کم کر دیتا ہے وہ آپ کو اگنور کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کیونکہ آپ نے اپنی امج بنائی ان کے سامنے ہی ایسی ہے اور انہیں پتہ ہے آپ تو ریڈیو اسے سیکنڈ چانس دینے کے لیے ہیں انہیں پتہ ہے کہ آپ اسے ہمیشہ ماف کرتے رہیں گے انہیں فرق نہیں پرتا آپ کو کھونے سے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آپ انہیں پکر کے ہر وقت رکھے ہوئے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے اس چیز کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں انہیں فرق نہیں پرتا آپ پہ چلانے سے آپ پہ گصہ کرنے سے یا آپ کے نراز ہو جانے سے انہیں لگتا ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہوکے ہیں انہیں پتہ ہے وہ کچھ بھی کریں گے کوئی بھی گلتی کریں گے آپ تو ہیں ہی اس کے ساتھ آپ کو کوئی فرق نہیں پرتا کیونکہ درتے تو آپ کو اسے کھونے سے وہ تھوڑی نہ ڈرتے ہیں کسی انسان کو اتنی چھوٹ مت دو کہ وہ آپ کی زندگی کے ساتھ کھیل کر چلا جائے کسی انسان کی اتنی رسپیکٹ مت کرو کہ وہ آپ کی ڈس رسپیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں اس سیچویشن میں خود کو روک دینا چاہیے بار بار کیوں اتنا کسی کو کولز میسج کر کے اپنی مجودگی کا حساس کرواتے ہیں جب انہیں تم ایڈیٹیٹنگ لگتے ہیں دیکھو جتنا تم لحاظ کرتے ہو جتنا تم نے اس بات کی پروایا کہ ریلیشنز بکرے نہ وہ برا نہ مانے تو اتنی ہی فکر اتنا کنسرن ان کے بھی مند میں بھی ہونا چاہیے تمہیں لے کر کسی انسان کی اتنی قدر مت کرو کہ وہ آپ کی ہی قدر کرنا چھوڑتے فیلحال تم نے خود کو ہی ان کے اندر کہیں کھو دیا ہے مطلب تم اپنے پارے میں سوچ ہی نہیں رہے وہ غلط کر رہے ہیں تو بھی صحیح تمہیں ہٹ کر رہے ہیں تو بھی صحیح تمہارا استعمال کر رہے ہیں چوہ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح تمہارا ہر کام صرف انہی کیلئے ہو رہا ہے ان کو ایمبررس کرنے کے لے کنونس کرنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے صرف یہی کوشش کر رہے ہو کہ وہ بس تمہارے ساتھ رہے اس کے علاوہ تمہاری زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے تم نے اپنے گولز پیشن ذمہ داریاں سب کو پیچھے رکھ دیا اور اس انسان کو آگے یہی تمہارا مضورت زدہ پیار کیر اٹینشن دینے سے ہی تو وہ تمہیں ٹیکن فور گرانٹڈ لیتے اور تم ایک ایم فال تو اس انسان سمجھتے کبھی بھی کسی بھی رشتے میں خود کو اتنا بھی مت جھوک دو کہ تمہاری اپنی کوئی ایڈنٹی کوئی پرسنیلٹی ہی نہ رہ جائے تم بھی ضروری ہو قیمتی ہو اپنے لئے اس بات کو مت اگنور کیا کر پیسے بھی تمہارا دل کیا اتنی سستی جگہ کہ اب کوئی بھی آ کر رہ لے گا اس میں یہ جگہ صرف اسی کے لئے ہوتی ہے جو اس لائک ہوتے ہیں اتنے سستے مت بنو سستی چیز کا ہر کوئی خریدار ہوتا ہے لیکن مہنگی چیز صرف اسی کو ملتی ہے جو اس کا دام چکانا جانتا پیشک پیار کو تولا نہیں جاتا لیکن خود کو اس قابل بنانا پڑتا ہے دونوں طرف سے اس لئے کسی کو اتنی ہی جگہ تو دل میں جتنا کہ وہ آپ کو دیتا ہے ورنہ یا تو خود روئے گا یا وہ آپ کو رولائے گا ہاں کیونکہ اگر لوگوں کو اپنی زندگی کا خدا بناؤ گے تو دکھی ملے گا اس لئے لوگوں سے اپنی خوشی یا خواہشوں کو جورنے کی غلطی مت کرنا کبھی مت تو کسی کو اتنی عزت کہ وہ تمہاری بیستی کرنے کو اپنا حق سمجھ لیں دوسری اور کسی کو اتنا وقت مت دو کہ ان کے پاس تمہارے لئے یہی وقت نہ رہے کیونکہ جب آپ ضرورت سے زیادہ کسی کو امپورٹنس دیتے ہو تب آپ کی یہ اپنی ویلیو کم ہو جاتے ہیں اس لئے اس انسان کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دینا بند کرو جو آپ کو اپنی زندگی میں آخری درجہ دیتا ہے کہہ نا کبھی کبھی ہم کسی کے لئے اتنا بھی ضروری نہیں ہوتے جتنا ہم سوچ لیتے ہیں that's why اپنے لائف میں خود سے زیادہ کسی کو اپنی پرورٹی مت بناو بلکہ اپنی اور اپنی زندگی اپنے وقت کی خود ویلیو کرو بجائے اسے ٹوکسک لوگوں پر انویسٹ کرنے کی believe me when I say this کہ جب تم فلون اپنے اوپر انویسٹ کرنا شروع کرتے ہو تم ایکچولی بہت خوش رہنے لگتے ہو پھر تم اپنا ورث انہی کے ساتھ شہد کرتے ہو جو سے ڈیزرف کرتے ہو know your worth set your boundaries and raise your standards high